آپ سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں کی کیا ہریانہ کا چناؤ جس کی سوچنا آپ کو مل ہی گئی ہے کہ اب اس کی گھوشنا ایسی کر دی گئی ہے کہ پانچ تاریخ کو چناؤ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ بھی ہم لکھ رہے ہیں بوٹم میں اور پانچ تاریخ کو چناؤ ہے ہریانہ میں نبی کی نبی سیٹوں پہ اور آٹھ تاریخ کو دونوں راجیوں جمہو کشمیر اور ہریانہ میں کاؤنٹنگ ہے ووٹوں کی گنتی ہے لیکن کیا اس کا اثر دیش کی سیاست پہ اور خاص کر کیندر کی سیاست جو ہے یہاں نریندر موڈی کی سیاست پر پڑھتا ہوا آپ دیکھتے ہیں کیا کچھ کیوں آخر یہاں ہریانہ میں بی جے پی نے ایسی چاہت رکھی کہ ایک تاریخ کی جگہ پانچ تاریخ کو چٹھی لمبی چوڑی ہے بی جے پی کی اس چٹھی کا ذکر کر رہے تھے گھر صاحب لیکن اس چٹھی کے مجموعن کو دیکھے باقی چیزوں کو دیکھے تو ساپ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی وہاں ڈری سہمی ہوئی ہے نظر آ رہی تھی اور اسی لیے اس نے کہا کہ ایک لمبا ویکنڈ ہے لیکن پانچ تاریخ بھی ویکنڈ ہی ہے پریم کمار جی شکریہ راجی جی چناؤ آیوگ نے جو پہلا شیڈول جاری جاری کیا تھا اس شیڈول سے ڈرنے کا کوئی کارن نہیں تھا لیکن پھر بھی بی جے پی ڈری اور چناؤ آیوگ سے جو سنکیت مل رہے تھے اس سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تیتھی بدلے گی لیکن پھر بھی تیتھی بدلی ہے تو اس میں اور کچھ نہیں چناؤ آیوگ پر جو سرکار کا پربھاو ہمیشہ سے رہا ہے وہ نظر آتا ہے بی جے پی سرکار کا اور لیکن اس سے آپ نے پوچھا کہ یہ کتنا محتپون ہے ہریانہ کا چناؤ اور اس کا نتیجہ دیکھیں ہریانہ وہ پردیش ہے جہاں دوہزار چودہ میں کے لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی کو ستر پرتیشت ملے تھے اس کے بعد کم ہونے کے بعد بھی اٹھا من پرتیشت ملے تھے اور اب تو کم ہو کر کے چالیس سے اوپر کچھ پرسنٹیج پر رہے گیا ہے ماملہ لیکن ایک ایسا پردیش جہاں بی جے پی کو سب سے زیادہ پرتیشت میں گھوٹ ملے ہو اور وہ لگاتار پپولاریٹی گر رہی ہو سرکار بند تو رہی ہے لیکن سرکار لگتار کم بہومت اور کم سیٹ اور گٹ بندن کے طور پر بنتی رہی ہے اور اس بار وہ ایک دم سے باہر ہوتی بھی دیکھ رہی ہے سارے سرویز میں ایون ان کے اپنے انمانوں میں بھی جو گودی میڈیا کا سروی ہے اس میں بھی جو اب تک دیکھ رہا ہے اس میں بی جے پی کی حالت بہت پتلی ہے تو اس حساب سے دیکھیں ہریانہ کو ایک ایسے پردیش کے طور پر بھی دیکھیں جو ڈلی سے سٹھا ہوا پردیش ہے جہاں اندولنکاری کسان لگا تاگ اندولن پارٹ ٹو کا آج دو سوہاں دن ہے کسان اندولن پارٹ ٹو کا دو سوہاں دن ہے اور وہ ان کو اندر ہریانہ میں بھوسنے نہیں دیا جا رہا ہے اور ہریانہ کی پولیس نے شکرن کی ہتیا جیسا گینونا کام بھی کیا وہ بھی ہم نے دیکھا اور اس پورے دور میں اگر یہ بی جے پی بیرو دی ماحول بنا تو اس کا کارن یہ تھا کہ کسانوں کے اوپر آسمان سے بم گرائے گئے آسو گولے گرائے گئے گولیاں چلائی گئی کسانوں کے ساتھ جادتیاں ہوئی پریشانیاں ہوئی وہ ساری چیزیں غصہ کے طور پر لوگوں میں جمع ہوا مہلا پہلوانوں کا سنگرش رہا اس میں بھی سرکار کا رکھ ان کے خلاف رہا تو اس وجہ سے آندولنکاری مہلا پہلوان بھی آج آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ بینیش بھوگاٹ وہاں آندولنکاریوں کو سمبودیت کر رہی ہیں وہ آندولنکاری ان کو سمبودیت کر رہے ہیں جاٹ کی چھتیز بیرادرییاں اکٹھا ہو کر کے پورے سبھی قوم کی بھی ہیں کسانوں کی وہ اکٹھا ہو کے ان کو سمبودیت سمبودیت کر رہے ہیں تو یہ جو ہے اس میں آندولن بھی ہے ستہ ڈبل انجن کی سرکار کے خلاف آکروش بھی ہے اور اس میں بینیش بھوگاٹ جیسی کھلاڑی بھی شامل ہیں آگے آگے کی پنتی میں تو یہ پورے اسما اور کو بتاتا ہے کہ سرکار اور ستہ نیرنگکش ہوئی ہے اپنی ہی جنتہ کے خلاف اور جنتہ اس کا پتیکار کرتے ہوئے اب ڈھوٹ کے سمیے میں انتین نرنے دینی کے لیے جنتہ کا نرنے ہوتا ہے اس کے لیے کھڑی ہے تو یہ دوسرا مہتوکون پوائنٹ ہے پہلا ہم نے بتایا یہ دوسرا مہتوکون پوائنٹ ہے جس کا کہ اثر پڑے گا دیش کی راجنیتی پر اثر پڑے گا اور آندولنکاری اب سیدھے ڈلی کی سیما پر آ جائیں گے جیسے ہی ہریانا کی سرکار بدلے گی یہ سمجھئے یہ بہت بہت بڑا مہتوکون بندو ہے اس کے علاوہ جو ہار کا سلسلہ ہم کہیں گے لوگ سبح چناؤ میں بھی اپنے دم پر بی جے پی نہیں جیت پائی اور اس کے بعد جو چناؤ ہوئے اس میں بی جے پی کی درگتی ہوئی اور اب جو بیدان سبح چناؤ ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی اگر یہ سلسلہ کنٹینو رہتا ہے تو یہ ایک سندیش جائے گا کہ یہ بی بی جے پی کی جو الوک پریے سرکار ہے کسی طرح دو ہزار چوبیس میں بچ گئی تھی لیکن اب پردیشوں سے خارج کی جا رہی ہیں جنتہ نے پردیش اس طرح سے ان کو خارج کرنا شروع کر دیا ہے جو آکے مہاراشتر میں بھی ٹیسٹ ہوگا جو آکے جھارکند اور بیہار میں بھی ٹیسٹ ہوگا اور ان ٹیسٹ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے دو اسٹیٹ کا جو الیکشن ہے وہ بی جے پی کے لیے بہت ہی نرنائک ثابت ہونے والا ہے اگلے تین راجیوں میں چناؤ کے خیال سے ہم اگر دیکھیں تو یہ اس کا ایک اور مہتو ہے تیسرا مہتو ہے تو اپوزیشن کے کوئنٹ آب یو سے وہ اپنی طاقت ری اسٹور کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اپوزیشن کو انرجی دے گا اگر وہ چناؤ جیتتے ہیں اور اور اتر بھارت کا جو پورا ہے جمہو کشمیر پنجاب ہریانہ ہیمچل ڈلی یہ سب ایک طرح سے ستہ دھاری دل کے بی جے پی جو کیندر میں ستہ میں اس کے ہاں سے نکل چکا ہوگا تو راجستان میں آپ دیکھ رہے ہیں سیٹیں کم ہو گئیں بی جے پی کی اتر پردیش میں دیکھ رہے ہیں بی جے پی کی طاقت آدھی ہو گئی تو آپ سمجھئے کہ پورا نورتھ انڈیا ایک طرح سے آپ دیکھ لیجئے بھارتی جانتہ پارٹی کے لیے مورال ہی جو ہے وہ بہت ہی نیچے لے جائے گا لو لیول پر لے جائے گا اور جو آر ایس ایس کی بیٹھک میں چنتہ ہو رہی ہے نا آج سے شروع ہوئی ہے اس میں بھی اسی بات پر چنتہ ہو رہی ہے کہ کہاں تک گیریں گے اور ہمارے سمرتن سے ہمارے سیوگ سے ہم نے جس ہمارا جو پولٹیکل مورچہ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے وہ چھاتی پیٹ رہے ہیں راہول گانڈی کا نام پر چھاتی پیٹ رہے ہیں اور راہول گانڈی چکے اس پورے ایٹموسپیر کے ہیرو کے طور پر اُبرے ہیں اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر اُبرے ہیں تو جو کچھ بھی چناب نتیجہ ہوں گے اس کچھ سے انڈیویجولی راہول گانڈی کو ہی جانے والا ہے تو جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے چرچہ کر رہے تھے کہ ویدیش میں ان کی مانگ ہے وہاں وہ تین دن کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا بھی وہی سمبند ہے یہ اگر راہول گانڈی کو دیش میں acceptability نہیں ملتی تو ویدیش میں بھی نہیں ملتی جو کہ دیش میں جنتا ان کو سہرانکوں پر بٹھا رہے ہیں اسی لئے ویدیش میں بھی لوگ اسی طریقے سے سواگت کر رہے ہیں یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی لئے ہم پھر سے آپ کے پرشن پر ہی conclude کرتے ہیں کہ ہریانہ کا جو چناؤ ہے اس دیشہ میں ایک بہت مہتکون چناؤ ہے اور اس دیشہ میں اگر راجنیتی بڑھتی ہے تو پھر ڈی اے کے بیتر جو پنپ رہا اس طرح سے راجنیتی ایک دم بدلتی ہوئی دکھے گی جی 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 راجنیتی کیسے بدلتی ہوئی دکھ رہی ہے کیسے آنے والے سمیہ میں بدلتی ہوئی دکھے گی اس کی ہم چٹ چٹ موسیقی